حدیث مرسلہ ہو جا خدا کا تلجمہ ہو جا تیری فطرت حفلہ کی ترابہ آسمہ ہو جا الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ اللذین اصطفاء اما بابا سامعین میں نے پکہ ارادہ کیا تھا کہ سناکہ اور معنی آنس صاحب سے مطالق مزید کوئی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ اس سلسلے میں کافی باتیں پہلے ہی آ چکی ہیں اور میں نے بھی کچھ گزارشات کی تھی کچھ درخانستیں کی تھی سوشل میڈیا پر بھی کافی باتیں ہوئی ہیں اس سلسلے میں کافی کچھ سامنے آیا ہے لکھنے والوں نے لکھا بھی ہے کہنے والوں نے کہا بھی ہے لیکن کل ایک نیا فوٹو عام ہوا جس کے بعد اہل علم میں بڑی بیچینی ہوئی اور وہ طبقہ جو دیندار کہلاتا ہے اس نے بھی بڑی بیچینی محسوس کی اس سلسلے میں معنی آنس صاحب سے مجھے کچھ باتیں کہنی ہیں پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ سنا خانے جس دنیا کو خیر بات کہا ہے وہ انتہائی خراب دنیا تھی گندی دنیا تھی وہاں انسانیت نام کی تحضیب نام کی اور اچھائی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا انام ہوا کہ اس نے سنا خان کو نہ صرف یہ کہ وہاں سے نکالا بلکہ توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائی ایک بڑا انام ساتھ میں یہ بھی ہوا کہ ایک عالم دین شوہر عطا کیا جس کی رہنمائی میں دین کا سفر بڑی آسانی سے تیہ کیا جا سکتا ہے بات یہ ہے کہ شادیاں تو سب کی ہوتی ہیں اور رشتے آئے دن ہوتے رہتے ہیں یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے شادی ہوتی ہے گھومنے گھامنے کا سلسلہ بھی ہے فوٹو بازی بھی ہوتی ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر تاجب کیا جائے لیکن مولانا انس صاحب اور سنا خان کا معاملہ سب سے الگ تھلگ ہے سنا خان نے توبہ کی زندگی شروع کی ہے البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مناسب نہیں ہیں اور ایسی نہیں ہونی چاہیے مولانا انس صاحب ایک عالم دین ہے تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق ہے اگرچہ وہ مفتی نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا اور اخبارات انہیں مفتی کے طور پر جانتے ہیں چنانچہ ہر کسی کی زبان پر مفتی انس مفتی انس ہے حالانکہ وہ پڑے صاف الفاظ میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میں مفتی نہیں ہوں میں نے افتہ کا کورس نہیں کیا ہے لیکن اس کے بعد بھی پہلے دن مفتی کے نام سے جو لفظ چلا وہ چلتا چلا گیا اور اب تک وہی چلا ہوا ہے پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ مولانا انس صاحب کے ساتھ کافی چیزیں لگی ہوئی ہیں وہ مدرسے سے وابستہ بھی رہے ہیں تبلیغی جماعت سے بھی ان کا تعلق ہے اور ایک تائیوہ کا شوہر ہونے کا انہیں شرف حاصل ہوا مدارس تعلیم گاہ ہونے کے ساتھ ساتھ تربیت گاہ بھی ہیں یہاں بچوں کو ڈھالا جاتا ہے اسلامی ماحول میں اسلامی مزاج میں مدارس کے تعلق سے عوام میں یہ خوشگمانی ہے اور بلا شبہ یہ صحیح خوشگمانی ہے یہاں اللہ والے بنائے جاتے ہیں یہاں بندوں کو خدا سے ملائے جاتا ہے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنایا جاتا ہے یہ تمام باتیں مدارس میں ہوتی ہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی یہاں انتظام ہوتا ہے لیکن جب اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں کوئی عالم دین کے غلطی ہوتی ہے عوامی پلیٹ فارم پر یا کسی تعلیم سے کوئی غلطی کوئی چوک ہو جاتی ہے عوامی پلیٹ فارم پر تو عوام کو کہنے کا اور مدارس پر اعتراض کرنے کا موقع مل جاتا ہے چنانچہ مانعانس صاحب کا جب یہ فوٹو عام ہوا تو اس سلسلے میں کافی باتیں سامنے آئی ہیں اور لوگوں نے عجیب عجیب تفسرے کیے ہیں کیا کیا تفسرے کیے ہیں میں ان میں سے دو چار آپ کو سنانا چاہتا ہوں ایک صاحبہ نے اپنے ٹویٹر پر لکھا ہے کچھ لوگ بیوی کے آنے کے بعد ماں باپ کو بھول جاتے ہیں یہاں تو مفتی انس نبی کی سنت کو ہی بھول گئے کون کہہ سکتا ہے کہ یہ اسلام کی رحمائی کرنے والے مفتی ہیں یہ ٹویٹ کل ہی کا ہے فیس بک پر آر جی ڈی کے نام سے ایک آئی ڈی ہے اس پر لکھنے والے نے لکھا ہے مدرسہ کے تعلیم علم کے لیے مفتی انس صاحب آئی ڈیل بن چکے ہیں اور نیچے کھا کھا کا اسٹیکر بھی لگایا گیا ہے اسی طریقے سے ایک صاحب نے فیس بک پر جو لکھا ہے لگتا ہے کہ کچھ دن میں سنہ خان اور مفتی صاحب کی مووی نہ بن جائے خد ہو گئی یار اور اس کے بعد تین اسٹیکر لگائے گئے ہیں جن سے بے انکہاں سی اطحقے کو ظاہر کیا گیا ہے یہ اور اس طرح کے کئی تمصیریں شوشل میڈیا پر آ چکے ہیں ظاہر ہے کہ یہ تمصیریں صرف اس وجہ سے آئے ہیں کہ مولانا انس صاحب کا تعلق مدارج سے ہے اور علم دین سے ہے ماشاءاللہ شرعی لباق میں ہے شرعی حلیے میں ہے عالم دین کو بڑا پھوک پھوک کے چلنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ کئی نسبتیں لگی ہوتی ہیں مدارج کی نسبت لگی ہوتی ہے خانتاہ کی نسبت لگی ہوتی ہے اللہ رسول کی نسبت لگی ہوتی ہے شرعی لباس کی نسبت لگی ہوتی ہے شرعی حلیے کی نسبت لگی ہوتی ہے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اس لئے عالموں کو ہر حال میں بہت محتاط ہونا پڑتا ہے تاکہ کسی کو اسلام پر اعتراض کا موقع نہ مل سکے مولانا آنس صاحب کے فوٹو سے لوگوں کو موقع مل رہا ہے مدارج کے نظام تعلیم و تربیت پر بولنے کا مذاق رہانے کا یہ تمام باتیں سامنے آ رہی ہیں ان کے علاوہ یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جاندار کا فوٹو محتاط علماء کے نزدیک حرام ہے اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کی حرمت کا فتوہ نہ دیتا ہو اور پھر خاتون کا معاملہ ہو تو کسی بھی عالم کے نزدیک اس کا فوٹو کھیچنا کھیچوانا اسے عام کرنا جائز نہیں ہے میاں بیوی کے درمیان محبت ہے بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ اس محبت کو قائم و دائم رکھے اور مزید خوشکبار بنائے لیکن اسے عام کرنا سوشل میڈیا پر اسے دکھانا نمائش کے لئے دنیا کے سامنے پیش کرنا یہ تمام چیزیں ایتی ہیں جو قابل حضم نہیں ہیں اور ان کے شبی متاثر ہوتی ہے عالموں کی مولویوں کی مفتیوں کی حالانکہ مولانا آنس صاحب بہت پہلے کہہ چکے ہیں کہ میں مفتی نہیں ہوں لیکن سوشل میڈیا نے اخبارات میں ٹیلی ویزن نے انہیں بطور مفتی مشہور کیا ہے جب مولانا آنس صاحب کی جانب سے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو بدنام ہوتے ہیں علماء بدنام ہوتے ہیں طلباء بدنام ہوتے ہیں فضلاء بدنام ہوتے ہیں مفتیان ظاہر ہے کہ یہ موقع مولانا آنس صاحب نے دیا ہے اور جو بھی اس طرح کا موقع دے گا دوسرے لوگ اس سے چوکیں گے نہیں جن کا کام ہی ہے مدارس پہ تند کرنے کا خانقہوں پہ تنقید کا اسلامی نظام اور اسلامی حکومت پہ تنقید کا ایسے لوگ کبھی چوکنے والے نہیں ہیں اسی لئے بڑے عدب کے ساتھ مانا آنس صاحب سے عرض ہے کہ خدا کے واسطے اب تک جو ہوا ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور انشٹا گرام پر یا سوشل میڈیا پر جو کچھ آپ کا فوٹو آ رہا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور ہو سکے تو پچھلے تمام فوٹو کو حضف کر دیں ڈیلیٹ کر دیں مٹا دیں اس سے علماء کا جو وقار ہے مجرور ہوتا ہے اور آپ کی وجہ سے علماء کی برادری بدنام ہو یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے ان تمام باتوں کے علاوہ ایک بات یہ بھی کہنی ہے کہ اسلام میں ہنیمون نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہنیمون اسلام میں جائز نہیں ہے یہ بالکل فالتو بات ہے یہ گناہ کی چیز ہے اس سلسلے کی مدیق تفصیلات میں آگے پیش کروں گا اور اللہ نے چاہاں تو اس سلسلے میں کافی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا میری بات اگر کسی کو بری لگی ہو تو میں معذرت خواہوں نہ لیکن صرف دینی جذبے کے تحت اور اسلامی بھائی ہونے کے ناتے میں نے یہ باتیں رکھی ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں پسند آئیں گی اور آپ کے لئے عمل کرنے میں انشاءاللہ آسانی پیدا ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے نجات عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ